نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا صدارت وفاقی وزیر خزانہ حصد عمر کریں گے چاروں سوہوں کے وزراء خزانہ اور دیگر ارکان شریک ہوں گے اساتذہ نے آج سے سندھ بھر میں تدریسی عمل کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا میٹرک اور انٹر کے امتحانات متاثر ہونے کا خدشہ احتجاج کرنے والے اساتذہ پر پولس کے تشدد کے بعد انہیں منانے کی کوششیں ناکان وزیر اعظم آج کوئٹا اور گوادر کا دورہ کریں گے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کوئٹا یوب شہرہ اور دیگر منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کو انصاف کا آرمی ایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا ایوارڈ مذہبی آزادی اور اقیتوں کے حقوق کے تحفظ پر دیا گیا جسٹس تصدق حسین جلانی نے پشاور گرجہ گھر پر حملے کا از خود نوٹس لیا تھا کہا یہ ایوارڈ ان قدروں کے لیے ہے جو ہمارے آئین میں ہیں یہ ایوارڈ میری ذات کے لیے نہیں ہے یہ ان قدروں کے لیے ملا ہے جن قدروں کا جن اصولوں کا ذکر ہمارے آئین میں ہے اور جن قدروں اور جن اصولوں پہ ہماری سپریم کورٹ نے ریلیجیس فریڈم پہ وہ فیصل ہے جنگ میڈیا گروپ نے گوگل کی جانب سے انویشن چیلنج گرانٹ جیت لی ایشیا پیسیفک ریجن نے دو سو پندرہ سے زائد نیوز اورنائزیشنز اور ٹیکنالوجی کمپنیز پر غور کے بعد جنگ گروپ کا انتخاب کیا جنگ میڈیا گروپ تاریخی نیوز آرکائیو کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے جدید مصنوعی ذہانت اور آگمنٹڈ ریالیٹی پلیٹ فارمز تیار کرے گا اور پاکستان اور آسٹریلہ کی درمیان سیریز کا چوتھا ونڈے آج دبائی میں کھیلا جائے گا کینگروز سیریز ابتدائی تین میچز میں ہی اپنے نام کر چکے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مبشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز مزید ویڈیوز اور اپٹیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز